اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر اسٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم کیمسٹری کلاس نائن کے لیے لیسن نمبر نائن پڑھیں گے ٹاپک ہے ہمارا آج شیل اور سب شیل سب شیل کو ہم آربٹ بھی کہتے ہیں شیل جو ہیں ایکچولی مین انرجی لیولز ہوتے ہیں جو نیوکلیس کے گرد دائروں کی صورت میں پائے جاتے ہیں تو شیل کی ڈیفنیشن ہے شیلز آر دا مین انرجی لیولز ڈیٹ الیکٹرون کین اکوپائے یعنی شیل وہ انرجی لیول ہیں جہاں الیکٹرون موجود ہوتے ہیں شیلز آر ریپریزنٹیڈ بائی سرکل ایراؤنڈ دا نیوکلیس نیوکلیس کے گرد دائروں کو سرکل سے ظاہر کرتے ہیں دی نمبر آف الیکٹرون ڈیٹا شیل کین اکموڈیٹ اس گیون بائی فارمولا ٹو این سکیر ویر این اس شیل نمبر یعنی ہم ٹو این سکیر کی مدد سے ہم نمبر آف الیکٹرون نکال سکتے ہیں کسی بھی شیل میں جو موجود ہوتے ہیں اب جو فرسٹ انرجی لیول ہے اچھا یہاں دیکھیں جی پہلا مسئلہ ہے یہ ڈائیگرام میں ریڈ کلر کا ڈاڈ شو کیا گیا ہے دیکھ اس ڈیپریزنٹڈ دیکھ اس ڈینوٹڈ ڈونیٹڈ تو نیوکلیس اور پہرجی لیول 2017 ڈینوٹڈ ڈونینوٹڈ ڈینوٹڈ ریڈ ہے تھرڈ انرجی لیول is m shell it has more energy than k and l m کے اندر k اور l کے مقابلے میں بھی انرجی زیادہ ہوتی ہے فورت انرجی لیول is n shell it has more energy than k l and m shell باقی تین کے مقابلے میں n میں سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے اب number of electron نکالنے کا کیا طریقہ ہر shell میں مثلا پہلا k shell is two n square formula ہے پہلے shell کو n1 کو one سے ظاہر کریں گے یعنی two اور one کا جب square اٹھائیں گے تو one ہی ہوگا تو یہ آگیا جی two ones are two two electron پہلے k shell میں آئیں گے اب l shell میں کیا ہے l کا number of electron نکالنے کا formula ہے two n square یہاں second shell ہے تو یہاں two put کریں گے n کی جگہ two کا square four ہوتا ہے four two is a eight eight electron آ جائیں گے اب اسی طریقے سے m shell میں number of electron نکالنے کے لیے ہاں n کی جگہ three put کریں گے three کا square nine nine two is a eighteen اسی ن shell میں اسی طریقے سے thirty two electron نکال لیں گے تو اب آتے ہیں ہم سب shell یا orbit کیا ہوتے ہیں orbit کو orbital بھی کہا جاتا ہے shell کے اندر چھوٹے shell موجود ہوتے ہیں جن کو سب shell کہا جاتا ہے a shell also consist of sub shell the number of sub shell in a shell is equal to the value its n value n value کے برابر ہوتے ہیں کتنے shell موجود ہیں مثلا sub shell each sub shell is designed this is this is